آیا نا بہت بچارہ پریشان تھا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گھر میں بی بی کا جھگڑا چلتا تھا بی بی چلی گئی فلانا ہو گیا بہت مسائل میں نے اس کو ایک اصولی بات کی میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہیں وہ چھوڑو نہیں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں اس کی فکر چھوڑ دو کہہ رہے ہیں میں نے اببہ کو ہر طرح سے منع لیا اببہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تو میں نے کہا اب ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو کیا خیال ہے بھائی اببہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں اببہ مجھ سے راضی نہیں ہو رہے میں نے کہا اپنا ایٹی ٹیوٹ اببہ کے ساتھ ٹھیک کر لو توبہ معافی مانگ لو اببہ سے سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اور اببہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ کام کا کر رہے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیے پھر بھی خوش نہیں ہو رہے میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کہا نہیں ہے اس سے زیادہ کیا مکلف نہیں ہے بھائی جو کر سکتے ہو وہ کرو جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو چلی گئی نہیں آ رہی بچوں سے نہیں ملنے دیری تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو جا کے سالوں سے معافی مانگو ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے بیوی کی غلطی ہے تو دو ہی ہیں یا تو پیار سے یا بدماشی سے کوئی تیسرا راستہ ہے میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ جاؤ محبت سے سمجھاؤ اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو تو پھر جب وہ کہتے ہیں میں نے ہر طرح سے ایک سال ہو گیا محبت سے سمجھا سمجھا کے دیکھ لیا پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی کا کونسا راستہ ہے بدماشی تو جاؤ بدماشی کر سکتے ہو بیوی اٹھا کے لے آؤ سمجھ رہے ہو جاؤ سسرال پہ بولو ایسی کی تیسی نکالو میری بیوی ہے کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا میں نے کہا پھر چھوڑ دیا لانت بھیجو بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور چار سالے لمبے لمبے نکل کے آئے انہیں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شوپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جاں گھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا تو میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے اچھا مجھے آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یہ نہیں ہے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آگئی آپ کو سسرال جا کے چیخ رہا ہے نگال پھر کھانس رہا ہے اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ جاتے ہیں اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پر قائم رہو پھر پھر یہ نہیں ہوتا میں نے ایک ہمارے پتھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا بلا وجہ بی بی کو ان کی امہ ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی پرانا واقعہ ہمارے پناہ بھی بھی ہیں ماشاءاللہ لمبے ترنگے بہت بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا ایک دن وہ گئے ہیں جا کے گھر میں گسے بولا ساس سے بولا دے میری بی 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 کو کیوں آگے بیٹھی بھی ہیں یہاں پہ حقوق ادا کر رہے تھے وہ ایسی جا کے بدماشی کی ہے نا وہ بچارے کامپنے لگے انہوں نے بلے لے جا بھائی لے جا بھائی یہاں ایسا نہ ہو کوئی بندہ بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی تو لے آئے ماشاءاللہ چار پانچ سال ہو گئے ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں بدماشی سے حل ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں اسی طرح دامات بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے صرف یہ بی بی کا معاملہ نہیں ہے دامات صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو محبت سے پہلے سمجھاؤ نہیں آرہا بدماشی سے نہیں ہو رہا تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے بلے دیلو اس سے سمجھتے ہو یا پھر کمپرومائز کرو اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے سمجھتے ہو تو اس کے بڑے بینلقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے ٹھیک ہے نا بینلقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے تو وہاں بھی میں ہی لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی گھرے لو جھکڑا چل رہا ہے جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے پھر یہ دیکھو یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے لوگ آکے مجھے کہہ رہتے ہیں میری بیوی غلط ہے غلط ہے میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے تو کر کیا سکتا ہے دفعہ کرو مٹی پاؤ پھر کیا کرو میں نے کہا ایک اور شادی کرو کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا میں نے کہا تلاش کرتے رہا ہوں کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو بس گزارا چلا ہو ایسے ہی اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہا ہوں گناہ کا خطرہ ہے میں نے کہا بچو گناہ سے روزے رکھو جو اسلام نے بتایا اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ ہیں کہ بچو ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو ماضی کو اللہ کو کہیں یہ تو جہنم میں جب جہنم ہی جائے گا نا اللہ سے یہی کہہ گا دوبارہ بھیج دے ریورس کر دے سارا عمل بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا اللہ کیا کہتے ہیں پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اس پہ کے دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آرہے کہ نہیں آرہا جو اپنے اختیار میں اختیار میں ہیں اسے چھوڑو نہیں اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے خاطر بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں کوئی یاد آ رہی ہے میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے اس کو نہیں ہے تو کیا کرو گے نہیں یا تو بدماشی یا محبت دونوں ہی نہیں ہیں تو رونے کا حل ہے میرے پاس کہتے ہیں میرا دل جل رہا ہے رونے کا حل ہے رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا یوں سمجھو مر گئی مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد یہ قبر میں جا کے لیڑے جاتا ہے آدمی مٹی ڈال کے آتے ہیں بھول بھولئیاں ہو جاتا ہے کچھ وقت بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی کیا ختم ہو جائے گی ان کمبغت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کر کے یئر کر کے ٹینشن لے گا تو تو یہ ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے اس کا نام لینا چھوڑ دو نمبر بلوگ کر دو تذکرہ چھوڑ دو اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا خالی ایک سال لگے گا ڈیڑھ سال لگے گا دو سال لگے گا اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذباتیں یہ ختم ہو جائیں گے تھوڑی سی رہ جائے گی وہ نقصان نہیں دیتی وہ غیر اختیاری ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو بھئی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے دیکھ کوئی ہر تھوڑی دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے کس قدر غلط ہوئے ہیں اب میں ٹینچل لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے کس تینی جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے تو کیا میرے اس ٹینچن سے فائدہ ہوگا بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے ڈیزل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا ٹیماٹر مہنگا ہو گیا خربوزہ مہنگا ہو گیا تربوز مہنگا ہو گیا یہ مہنگا ہو گیا اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر ہماری دھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑھ یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا اس سے جب حکومت پر فرق نہیں پڑھ رہا تو ٹیمارٹر مہنگے انہوں نے سے کیا فرق پڑھے گا آئے دن لاشیں پڑھی ہوئی ہیں نا کراچی میں پرسوں کسی سفید ریش چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکو نے مار دیا وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں جب گورنمنٹ پر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑھ رہا تو ٹیمارٹر تو بات کی چیز ہے تو اس سے کیا ہوگا ہم سوچ سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم یہ دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو جذباتی باتیں نہ ہو جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا اس پر تفسرہ بھی نہ کرو ایک بات خصوصی طور پر خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کی لحاظ سے وہ کیا بات ہے آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے مردوں کے چال چلن بولو شاید آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا مردوں کے چال چلن ٹھیک یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی انگریزوں کی لبرل سیکولر لوگوں کی جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہے اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں نے ویلوگ میں بتائیں نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں میں نے بری چیزیں بتائیں نا تو نیچے لوگوں نے اکھا تھا مبالغہ آ رہی ہے ایسا نہیں ہے وہاں بہت سکون کی زندگی ہے سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بھیلا رہے ہو تو بس کچھ لوگوں کے نا کچھ لوگوں کے دماغ میں بیڑھ گئے ہیں کچھ سوفیر غلط انسٹال ہو گئے ہیں تو تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں بھائی آپ اپنے شہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو محبت سے ٹھیک ہو جائے محبت دو اس کو ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہے میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فیزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں مو مارتے ہیں وہ باہر ہیروینوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکٹریسز کو ایسی سلم سمارٹ اور بیوی کو آکے دیکھتے ہیں تو آڑی ترشی بیچاری تو پھر مو کہاں مارتے ہیں باہر نیچے بہت ساری خواتین کے کہ اور میاں اگر خود آڑا ترشا ہو مجھے پڑی ہسی ہے اس کو بھی تو چاہیے نا تو میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہیں باہر جا کے کیا خیال ہے بھئی یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ایک ہینسوم سمارٹ نظر آ رہا ہے اور آدمی آڑا ترشاہ ٹھیڑا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرولنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آگیا ہے ایک خاتون کے کمنٹس کے جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے دینٹ اختیار کرے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے امام ابو یوسف جو امام انیبہ کی شاگرد دے نا یہ تیرہ سو سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں انہیں پہلے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہلیے کا خیال رکھے تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آگیا ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہ میرا میاں اتنا محلہ ہے اتنا محلہ ہے کہ شادی کو دو تین سال ہو گئے میں بیزار ہو گئی ہوں میں اس سے طلاق چاہتی ہوں میں نے کہا استغفراللہ نان نفقہ دے رہے ہیں ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے اور بچے بھی ہیں میرے اس سے بچوں کے ساتھ بھی بیہیوئر اچھا ہے میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے بات بھی تمیز سے گھٹ مانے گا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لے یعنی میلہ بہت ہے اور کیا بولیں عربی اتنی آگے کیا جایا کہ وہیں پشاپ کر دیتا ہے یعنی آپ اندازہ لگو یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی اب اتنا آپ کہو گے کون میلہ ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بعض دفعہ رات کو کمرے میں ہی نیچے اتر کے بستر پہ نہیں نیچے اتر کے پشاپ کر دیتا ہے صبح ہم دھولیں گے اس کو تو مہینہ تو کہا یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی یہ کیا ہو گئی ہے لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پر یقین نہیں کرتا تو اننون نمبر تھا اننون کوئی خاتون تھی تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے عورت اس کے لیے مزین ہو تو عورت کی بھی خواہش ہے تب ہی علماء نے اس کی گنجائش دیئے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہانیں گنجائش دیئے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو رہی ہیں بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے روکڑا عمر اب عمر گئی تیل لینے ہینڈسوم سمارٹنس سے وہ بات کی چیزیں ہیں وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ہوں ان کو کہ چلو جانے دو ورنہ چالیس سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے لیکن بعض فقہاں نے گنجائش دیئے کہ نہیں نہیں کسی کی شادی میں نہیں کالا کولا لگاتا ہے پہلے بتا دوں نے تو گنجائش دیئے بعض فقہاں نے اور وہ امام ابو یوسفی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے اور اس میں دلیل یہ دیئے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت احتیار کرے تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ اب آئے ہوئے ہیں ان کے دولہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے سمجھتے ہو ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ